حضرت نظام الدین علیہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلے چشتیاں کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور اگر آپ ہم حیدر آباد والے اگر دکن والے اگر سمجھنا جائیں تو اتنا سمجھ لیں کہ آپ وہ ہیں جو ہمارے گلبرگا شریف میں جو بندہ نواز گیسو دراز سید محمد حسینی علیہ رحمت اور رزوان ہیں ان کے دادا پیر ہوتا ہے یعنی ان کے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دلی اور ان کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین علیہ حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی بادشاہوں کا دور دیکھا اور آپ چونکہ بادشاہوں سے نہیں ملتے تھے بادشاہوں کے درباروں میں مینی جاتے تھے مگر مخلوقِ خدا عمرت کے آپ کے پاس آیا کرتی تھی اور آپ ان کی دستگیری فرماتے تھے ان کے دکھ درد کا مداوہ کرتے تھے ان کے لیے لنگر شریف چلتا رہتا تھا آپ کی بڑی مغمولیت تھی آپ سے ملنے والا بڑا خوش نظیب اپنے آپ کو سمجھتا تھا لیکن بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے آپ کو ملنا چاہا اور آپ نے چاہا کہ نہیں میں نہیں ملوں گا جب اسرار بڑا تو آپ نے منع کیا اور بادشاہ کی طرف سے بتایا گیا کہ اگر آپ اجارت نہیں دے تو میں بغیر اجارت ہی آپ کے پاس آ جاؤں گا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم بغیر اجارت آ جاؤ گے تو اس فقیر کے گھر کو دو دروازے تم ایک طرف سے آگے تو میں دوسری طرف سے نکل جاؤں گا یعنی آپ ملنا پسند نہیں کرتے تھے برحال ایسی کچھ باتیں تھی جو اس زمانے کے ایک بادشاہ کو آپ کے مطالق لوگوں نے بدزن کر دیا اب مخلوق آپ کے پاس آیا کرتی تھی بادشاہ نے بدزن ہو کر اس ناقی کرتے ہوئے آپ کے مطالق فرمان جاری کیا کہ اگر وہ ہماری بات نہیں مانتے ہمارا عدب نہیں کرتے تو ان کو چاہیے کہ وہ دلی سے باہر چلے جائے اور اس نے ایک مندت معین مقرر کی کہ میرا ایک سفر ہے اور اس سفر پر میں جا رہا ہوں دلی سے کچھ فاصلے پر مہمیں اور وہاں سے جب واپس آؤں تو وہے رہے واپس آنے سے پہلے ہی یہ دلی چھوڑ دیں حضرت نظام الدین علیاء تھا کہ یہ بات پہنچی تو آپ نے اس کو کیر نہیں کیا توجہ نہیں دی بل آخر وہ بادشاہ اپنی مہم پر گیا دلی سے دور گیا وہاں گیا اور لوگوں کو اطلاعات مل رہی تھی کہ وہ اپنے مقام پر پہنچ گیا ہے حضرت سے آپ کے چانے والوں نے آ کر کہا حضرت اب تو وہ اپنے مقام پر پہنچ گیا ہے اور اس نے کہا تھا کہ واپس آنے سے پہلے دلی چھوڑ دیں ہم دلی چھوڑ دیں گے کہیں وہ آپ کی شان میں گستاخی نہ کر دیں جب آپ سے لوگ بولتے تو آپ فارسی کا ایک جملہ کہتے ہیں ہنوز دلی دورست اب بھی دلی دور ہے سٹل ڈیلی اس فار اب بھی بھی دور ہے اب کیا ہوا پھر لوگوں نے وہاں سے بولنا شروع کیا حضرت وہ وہاں سے واپس آ رہا ہے اب دلی کی طرف واپس ہو رہا ہے وہ دلی آئے گا تو آپ کے سامنے کو کچھ گستاخی نہ کر دیں لہٰذا ہم کو بڑی فکر ہو رہی ہے حضرت بے توجہی کے ساتھ کہتے ہیں ہنوز دلی دورست ابھی دلی دور ہے تو وہ بندہ دلی کے خریب آتے آتے ہیں ایک مخام پر رکا رات گدارنے کے لئے اور لوگ بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت دلی چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ بندہ آئے گا تو آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا آپ کہتے ہیں ابھی دلی دور ہے ابھی دلی دور ہے حالانکہ آپ تو دلی میں بیٹھے ہیں اس کے لئے دلی دور ہے اس کے لئے دلی دور ہے اسی دوران آپ جانے کا کوئی ارادہ نہیں کیے آپ نے جانے کا کوئی تیاری نہیں کیا ساتھ و سامن تیار نہیں کیا لوگ فکر کرتے رہے آپ مطمئن اللہ کی عبارت میں مخلوق خدا کی خدمت میں لگے رہے اس دوران اطلاع آئی کہ وہ بادشاہ جس نے آپ کے خلاف فرمان لکھا تھا وہ دلی آنے سے پہلے آپ کو نکالنے کا حکم دے کر گیا تھا لیکن آپ بار بار یہ کرتے ہیں لیکن آپ بار بار یہ کرتے جا رہتے ہیں ابھی دلی دور ہے ابھی دلی دور ہے ابھی دلی دور ہے تو وہ بندہ دلی میں انٹر ہو نہیں پایا دلی میں انٹر ہونے سے پہلے ہی ایک مقام پر اس نے قیام کیا اور وہاں خود اس کے اپنے رشتے دار نے حکومت کی خاطر اس کو قتل کر دیا مطلب جس بادشاہ نے ولی اللہ کی گستاخی کرتے ہوئے ان کو نکالنے کا حکم دیا تھا وہ خود دنیا سے چلا گیا آپ کو دلی سے نکالنا چاہ رہا تھا اور وہ خود دنیا سے چلا گیا اور یہ ساری حکیفیت بعد میں لوگوں کو معلوم ہو رہی اور آپ ہیں کہ بڑے مطمئن ہیں ابھی دلی دور ہے ابھی دلی دور ہے تو یہ دلی دور ہے والا جو محاورہ اردو زبان میں آیا ہے یہ حضرت نظام الدین اولیاء ہی کی دین ہے ابھی بھی ہم اگر کوئی کام کرنے کے لئے بولتے ہیں ارے بھائی جلدی کام کر لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کام کا ٹائم ختم ہو جائے تو آپ آرے ابھی دلی دور ہے تو دلی کیوں دور ہے بھائی حیدرباد دور ہے کیوں نہیں بولتے ہیں ہاں پٹنا دور ہے کی ولی اللہ کی زبان سے نکل گیا دلی دلی دور ہے تو اب سب کو دلی دور ہے کہنا ہے ہندی زبان میں بھی یہ محاورہ بہت زور پر چلتا ہے ہندی میں اردو میں برحال اولیاء اللہ سے جو محبت نخیرت ہمیں ہیں انہاں اولیاء اللہ کی شان و عظمت اللہ نے رکھی ہے اور ان کا عدب ان کی تعظیم ان کا احترام ان کے متعلقین کے ساتھ محبت خلوص سے پیشانا یہ ہماری ہماری لئے آفیت ہے ورنہ اگر ہم بدسلو کی بتمیدی کرتے ہیں تو یہ اس میں ہمارا کچھ یعنی ان کو ہم نہیں بگاڑ سکتے ان کا کچھ نہیں بگاڑیں گے لیکن ہماری اپنی آقیبت اور ہماری دنیا خراب ہو سکتی ہے یہی چند باتوں کے ساتھ میں آج کی گفتہ کو قتم کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے جو تُو نے ہمیں قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی اور جس طرح ہم نے اس کا احتمام کیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول ف فرمائی ہماری مشکلیں آسان فرمائی ہماری پریشانے دور فرمائی ہم کو قرآن سے شغف محبت اور لگاو عطا فرمائی قرآن پڑھنا پڑھانا سننا سنانا سمجھنا سمجھانا اور اس پر آپ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائے حرب العالمین ہمارے بزرگوں کے فیضان کو ہمم پر جاری فرما دے اور اس قرآن پاک کی برکت کے تفیل اس ذکر کی تفیل سارے جتنے لوگوں نے ہمارے محبین مخلصین اور ہمارے سلسلے کے حضرت قبلہ کے اور تمام سلسلے کے جمہوریدین ہیں معتقدین ہیں متوسلین ہیں مستفیدین ہیں سامعین ہیں اللہ جتنے ہمارے چاہنے والے ہیں سب سب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں مولا سارے عالم اسلام میں سارے مسلمین کو سب کو آفیت نصیب فرما سکون قلب نصیب فرما اور یہ جو بیماریاں وبائیں بلائیں بیماریاں چل رہے ہیں اللہ ان تمام برے اثرات سے ہم کو محفوظ فرما اور جس جس نے جو جو دعا کرنے کے لئے گا ہے ہم اس دعا کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا ان کا نام لینا ان دعاوں کو دہرانا یہ ہمارے لئے کوئی کام کا نہیں ہے کیوں کہ تو ان دعاوں کو بھی جانتا ہے ان دعا کے لئے کہنے والے لوگوں کو بھی جانتا ہے ان کے مقاسد کو بھی جانتا ہے مولا اپنا فضل فرما دے اپنے حبیع پاک قصد کو تفیل اور اولیاء اکرام کے وسیلے سے غصفات غریب نواز اور تمام جتنے اولیاء اولیاء اور صالحین ہیں سلاسل جملہ سلاسل کی جو اولیاء ہیں اور خاص طور سے عبیر تذکرہ حضرت نظام جر اولیاء کا ہوا مولا ان تمام بزرگوں کے واسطے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہمارے دعایں قبول فرما جن بچیوں کے ہاں شادیوں کے مسائل ہیں ان کی شادیوں کا انتظام فرما دے اور جہاں روزگار کے مسائل ہیں رحمت عطا فرما برکت عطا فرما رزق میں برکتیں عطا فرما ہمارے بزرگوں کو جو سلامت ہیں ہمارے حسنوں پر سلامت رکھ جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما اور ان کے تمام 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 بخابروں کو انوار سے بڑھ دے ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما یا اللہ خدمت دین میں اخلاص عطا فرما عبادت میں اخلاص عطا فرما یا اللہ تعلقات میں اخلاص عطا فرما ریاکاری دکھاوا اور نمائش اور خد نمائی ان تمام تر گندی باتوں سے اور ظاہری باطنی عیوب سے ظاہری باطنی خرابیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما دے اور ایسے کاموں کے توفیق عطا فرما جو علیاء کرم کاملین کا خاصہ رہے ہوں ہمارے ظاہر باطن کو صاف فرما دے ہمارے جسم کو روح کو مضبوط فرما دے ذکرِ الہی کی توفیق عطا فرما ذکر و درود زبانوں پر ہمیشہ جاری رہے لا یعنی باتوں سے غیبت چغلی حسد کینا غرور تکبر اور اس طرح کی تمام اخلاقی برائیوں کو یا اللہ دور فرما دے اور زمین سے نکلنے والی آسمان سے نکلنے والی ہر آفت ہر بلا کو دور فرما دے ہماری دعایں قبول فرما امین یا رب العالمین یا رحم الرحیمین ہمارے ایک محب نے کہا کہ ان کی بچی چار سال کی ہوگئے لیکن اب تک اس کو بات کرنا نہیں ہے امولا کرم کر دے فضل فرما دے اس کے بات کرنے میں جو رکاوٹ ہیں وہ رکاوٹ دور فرما دے اور اس کو بھی کلام کرنے والی بنا دے اور ہمارے ایک اور محب ہیں ان کی بچی کو کچھ یعنی مرض ہے اور جس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آرہا کچھ ان کے جسم پر کچھ داغ آ رہے ہیں اللہ ان داغوں کو دور فرما دے اور صحت اور آفیت نصیب فرما ہمارے ایک اور محب ہیں ان کے بھائی کی طبیعت ناساز امریکان میرے رہتے ہیں ان کو بھی صحت آف فرما اور ہمارے ایک اور محب ہیں ان کے اہلیہ کی ڈیلیوری کے سلطلے میں کچھ طبیعت ناساز ہو گئی وہ آئی سی ایو میں ہیں یا اللہ ان کو بھی صحت آف فرما اور جن کا نام لیا گیا ان کو بھی اور جن کا نام نہیں لیا گیا جو جو سن رہے ہیں یا اللہ ان سننے والوں کو جس میں جو جو شریک ہیں جو جو دل میں وہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے سرکار پاک سواسن کی برکت سے غوث پاک کی برکت سے یا اللہ تمام تر دعایں قبول فرما ہم سب کو اسلام پر قائم رکھ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما اور وقت آخر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف فرما زبانوں پر سرکار کا قلمہ جاری فرما دے قبر کی حچر کی سمام تم منزلیں آسان فرما دے اور کل جبکہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کے سائے تلے جگہ آتا فرما حضور کی شفاعت سے مال امال فرما حضور کی دست مقدس سے جامع کوثر بھر بھر کے پینا نصیب فرما آمین یا رب العالمین یا رحم الرحمین ہماری آنے والی اولادوں کو تیرے فرما برداروں میں شامل فرما ہم کو ہماری اولادوں کو ہمارے ذکور کو ہمارے اناس کو سب کو تیرے فرما برداروں میں تیرے محبوبوں کی صحبت پانے والوں میں اور خوش عقیدہ نیک عمل کرنے والوں میں شامل فرما آمین یا رب العالمین یا رحم الرحم یا اقرم الاقرمین یا مجیب السائلین یا امان الخائفین یا غیات المستغیثین اغیتنا 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 بجاه نبجیق المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم و بی وسیلت الشیخ سيدنا عبدالقاد جلانی قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت کے یا رحمت الرحمن الرحمن والحمدللہ رب العالمین امیقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم